سوالی پوچھا گیا ہے کہ شلوار یا پینٹ یا پجاما ان کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے لباس یعنی شلوار کو پجامے کو یا پینٹ وغیرہ جو بھی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کر کے اوپر کرنا یعنی تخنوں کو ننگا کرنا اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہے کہ لباس کس طرح پہننا چاہیے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ انسان کا جو کپڑا تقبر کی وجہ سے زمین کے نیچے گستے یعنی اس کے تخنے جو ہے وہ کوروں ننگ ناؤ تو وہ کپڑا جو ہے وہ پہنا کیا ہے مقروع تحریمی ہے اور وہ جہنم کے عذاب کا سبب بنے گا تو لہذا یہ اس کا تعلق پہلی بات واضح ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لباس کے ساتھ ہے اب رہا کہ نماز کے اندر تو نماز سے اٹھ کر بھی انسان کے تکنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے تو نماز میں جو بدرجہ اولہ بہتر ہے اور لباس کا انداز بھی وہ جو سنت کے مطابق ہو تاکہ انسان کے نماز جو ہے وہ درست ہو سکے البتہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے تکنوں کو ننگا کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ننگا کر رہا ہے اتنی دیر تک اس کو نماز کے اندر کوئی ثواب اضافی نہیں ہوگا وہ لباس کی حیات سنت کے مطابق کرنے سے اس کو اتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے تکنوں کو ننگا کیا ہے اور سنت کے مطابق اس نے جو ہے لباس کیا ہے باقی راہ یہ محملہ کی نماز کے ساتھ کیا ہے تو ایسا اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ان اللہ اللہ یقبل صلات الرجل المصولین کہ جس نے اپنے کپڑوں کو لٹکایا ہو اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا حدیث کافی ساری وارد انسان کو کوشش کرنے چاہیے ایک لباس سنت کے مطابق